اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب فرینڈز آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دو گوڈ نیوز سنائیں گے پہلے گوڈ نیوز ہیں حسین تیرین اور رابکہ کے فرینڈز کے لیے فرینڈز جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ گیم شو میں حسین تیرین اور رابکہ کے کپل کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے اور ان کے فرینڈز ان کی دوستی کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور انہیں اکثر ایک ساتھ دیکھنے کو ہی ترجی دیتے ہیں ان کے فرینڈز کے لیے ایک گوڈ نیوز ہے حسین تیرین اور رابکہ نے اپنے فرینڈز کو ایک اور گوڈ نیوز سنا دی ہے اور وہ گوڈ نیوز کیا ہے بتائیں گے آپ کو آج کی اس ویڈیو میں فرنڈز دوسری گوڈ نیوز ہے ٹک ٹاک کے فیمس کپل سہر حیات آلی برٹ کے فرینڈز کے لیے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سہر حیات آلی برٹ کا بریک اپ ہو چکا ہے اور فیلہار ان دونوں کے پیچپ کی کوئی بھی خبر سامنے نہیں آ رہی جبکہ ان کے فرینڈز یہی چاہتے ہیں کہ وہ جلدی سے دوبارہ سے ایک ہو جائیں اور جلدی سے ان کے ساتھ ایک ساتھ ویڈیو بنا کر اپنے فرینڈز کو خوش کر سکیں تو فرینڈز آج ان کے فرینڈز کے لیے بھی ایک بہت خوشی کی خبر ہے جو آپ کے ساتھ اس ویڈیو کے اینڈ میں شیئر کریں گے اس کے علاوہ آپ کو بتائیں گے کہ علی برٹ نے اپنے ریسنٹ انٹرویو میں سہر حیات اور حیرہ خان میں سے کسی ایک کو چوز کرنے پر کس کو چوز کی ویڈیو میں آپ کو وہ بھی بتائیں گے تو گائز ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آ رہے ہیں تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مر بھولے گا فرینڈز جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ حسین ترین اور رابکہ خان کی دوستی کا آغاز گیم شو ایسے چلے گا کہ بعد سے ہی ہو گیا تھا اور دونوں کی دوستی کو ان کے فرینڈز کافی زیادہ پسند بھی کرتے ہیں کیونکہ ان کے درمیان ہونے والی میٹھی میٹھی نوک جھونگ کو ان کے فرینڈز کافی زیادہ انجوائے کرتے ہیں فرینڈز جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ رابکہ خان اور حسین ترین کے فرینڈز ان کی جوڑی کو بہت پسند کرتے ہیں اور وہ دونوں کو ایک ساتھ دیکھنا بھی ان دونوں کو بہت پسند ہے اس لئے وہ یہی چاہتے ہیں کہ رابکہ خان اور حسین ترین زیادہ سے زیادہ ایک ساتھ کام کرتے ہوئے نظر آئیں اس لئے جب گیم شو ایسے چلے گا سیزن فائف کے آغاز میں رابکہ خان گیم شو کا حصہ نہیں بنی تو یہ رابکہ خان اور حسین ترین کے فرینڈز کو کافی زیادہ مایوسی ہوئی تھی کیونکہ وہ دونوں کو ایک ساتھ دیکھنا چاہتے تھے لیکن رابکہ خان نے گیم شو میں اچانک واپس آ کر اپنے فرینڈز کو ایک بہت بڑا سرپرائز دے دیا تھا اور ان کو اس طرح سے اچانک گیم شو میں واپس دیکھ کر ان کے فرینڈز یقینا بہت زیادہ خوش بھی ہو گئے تھے اس لئے آج کی گوڈ نیوز ان کے فرینڈز کو یقینا بہت زیادہ پسند آئے گی اور ان کو بہت زیادہ خوشی بھی ملے گی یہ گوڈ نیوز سن کے اور اب رابکہ خان اور حسین ترین نے اپنے فرینڈز کو ایک اور سرپرائز دینے کی تیاری کر رکھی ہے لیکن ہم آپ کو ان کے اس سرپرائز کے بارے میں پہلے سے ہی بتا دیتے ہیں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ رابکہ خان کا ایک سونگ آنے والا ہے جس میں وہ ندیم مبارک کے ساتھ نظر آئیں گی رابکہ خان کے فرینڈز ان کو ندیم مبارک کے ساتھ دیکھ کر کافی زیادہ ڈسارٹ ہوئے تھے کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ رابکہ خان حسین ترین کے ساتھ نظر آئیں اس لئے انہوں نے سونگ کے ڈائریکٹر اور پروڈیوسر کو میسج کر کے بابا یہ کہا کہ آپ کو رابکہ خان کے ساتھ حسین ترین کو لینا چاہیے تھا نہ کہ ندیم مبارک کو اور رابکہ خان اور حسین ترین کے لئے فینس کا اس قدر پیار دیکھ کر سونگ کے ڈائریکٹر سنی نے ایک فین کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ انشاءاللہ ان کے نیکسٹ پروجیکٹ میں رابکہ خان اور حسین ترین ہی نظر آئیں گے اور ڈائریکٹر سنی کی یہ بات سن کر رابکہ خان اور حسین ترین کے فینس کافی زیادہ ایکسائٹڈ ہیں دونوں کو ایک ساتھ دیکھنے کے لئے اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ ریسنٹلی ندیم نانی والا نے ایک پیورنے کیا تھا جس میں رابکہ حسین ترین کے فینس نے ان کو کہا تھا کہ نیکسٹ پروجیکٹ حسین ترین اور رابکہ خان کے ساتھ کرو جس پر ندیم نانی والے نے جواب یہ تھا کہ نیکسٹ پروجیکٹ انشاءاللہ دونوں کے ساتھ ہوگا اور دونوں کو ٹیگ بھی کیا تھا تو فرنس یقیناً رابکہ خان اور حسین ترین کے فینس کے لئے ایک انتہائی خوشی کی بات ہے اور اب ان کے فینس کو ان کے اس آنے والے سانگ کا بے سب سے انتظار بھی رہے گا اور فرنس دوسری گوڈ نیوز ہے ٹک ٹاک میں سب سے زیادہ پسند کیے جانے والا کپل سہر حیات والی برٹ کے فینس کے لئے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سہر حیات والی برٹ کے بریک اپ کو کافی ٹائم ہو چکا ہے اور فیلحال ان کے پیچپ کی کوئی بھی نیوز سامنے نہیں آ رہی جس کی وجہ سے ان کے فینس کافی زیادہ ڈس ہارڈ ہیں کیونکہ وہ دونوں کو ایک ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں اور نو ڈاؤٹ سہر حیات والی برٹ دونوں ایک ساتھ بہت زیادہ کیوٹ بھی لگتے ہیں اور اب ان کے فینس اسی انتظار میں ہیں کہ دونوں جلدی سے صلاح کر لیں تاکہ ان کے فینس ان کی کپل ویڈیوز کو انجوائی کر سکیں لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ایک ایسے گوڈ نیوز شیئر کرنے والے ہیں جسے سن کر یقیناً آپ سب بھی بہت زیادہ خوش ہو جائیں گے اور وہ گوڈ نیوز یہ ہے کہ ریسنٹلی علی برٹ نے اپنے ٹیک ٹاک کے اکاؤنٹ پر ایک ویڈیو شیئر کی چلے چل کے پہلے وہ ویڈیو دیکھیں ایک بات بتاؤں کچھ چیزیں صرف میرے ساتھ یہ اچھی لگتی ہیں جیسا کہ تم اور علی برٹ کی اس ویڈیو کو دیکھا ان کے فینس جیسے خوشی سے پاگل ہی ہو گئے کوئی کہنے لگا کہ علی برٹ کو اب سہر حیات کی یاد آنے لگی ہے تو کسی فین نے کہا کہ یہ ایک سائلنٹ میسج ہے سہر حیات کے لیے ان کے ایک فین نے تو یہ تک کہہ دیا کہ ان دونوں کو اغوا کروا کر ان کی شادی کروا دو اب بس یہی ایک طریقہ ہے ان دونوں کو منوانے کا جبکہ کچھ فینس نے کہا کہ اب بس لڑائی کو ختم کریں ہم آپ کو ایک ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ کچھ فینس نے دعا دی کہ اللہ تعالی جلدی سے دونوں کو ایک کر دیں اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ ریسنٹلی علی برٹ سے ایک انٹیوی میں جب پوچھا گیا کہ سہر حیات کے بارے میں ایک ورڈ تو علی برٹ نے کہا بیسٹ اس کے علاوہ جب دوسرا کوسن یہ پوچھا گیا کہ سہر حیات یا حیرہ خان میں سے کسی ایک کو چوز کرنا چاہیں تو وہ کس کو چوز کریں گے جس پر علی برٹ نے جواب دیا سہر حیات سہر حیات اور علی برٹ کے فینس علی برٹ کا یہ جواب سن کر کافی زیادہ خوش بھی ہو گئے ہوں گے تو فرینڈز آپ کو علی برٹ کی یہ ویڈیو دیکھ کر کیا لگتا ہے کیا واقعی علی برٹ کو سہر حیات کی یاد ستانے لگی ہے کیا آپ بہت جلدی سے ان کے دمیان پیچ اپ ہو جائے گا آپ کیا چاہتے ہیں کہ سہر حیات اور علی برٹ دوبارہ سے ایک ہو جائیں اس کے بارے میں کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا ہم آپ کی کمنٹس کا ویٹ کریں گے امید ہے فرینڈز آپ کو آج کی دونوں گوڈ نیوز اچھی لگی ہوں گی اگر ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا ہے تو اس کا بھی بہت بہت شکریہ ہم آپ سے کسی اور اچھی سی نئی ویڈیو میں پھر ملاقات کریں گے تب تک کے لئے اپنا بہت جڑا خیال رکھئے گا اللہ حافظ تب تک دیکھا ہے تب تک دیکھا ہے تب تک دیکھا ہے تب تک دیکھا ہے